ہم پڑھیں گے بھائی کمال کے ساتھ یہ ہوا اللہ لوگ کا کینجی دو بار ہم پڑھیں گے بھائی کس سے چھپیس کی قلابت کریں گے گو رج کے بعد ہم آج کے نکالا ہوں گے خدا من جس مسیح میں آپ ست کو سلام آم آئے ہم کلام مقدس میں سے لوگا کینجی اس کا دو بار اور اس کی ایکیس سے چھپیس آیت تک کلابت کریں جب آٹھ دن پورے ہوئے اور اس کے خطنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسو رکھا گیا جو فریشتوں نے اس کے پیدا ہونے سے پیدا ہونے سے پیدا ہے سوری مدامت یسو مسیح کے زندہ اور جلالی بابرکت نام میں لوگا کی اجیل اس کا دو بار اور اس کی اکیس آیت سے لے کر ہم چھپیس آیت تک کلابت کریں گے جس میں یوں مرکوم ہے جب آٹھ دن پورے ہوئے اور اس کے خطنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسو رکھا گیا جو فریشتوں نے اسے اس کے پیٹ میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا پھر جب موسیٰ کی شریعت کے معافی اس کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشیلم میں لائے تاکہ خداون کے آگے حاضر کریں جیسا کہ خداون کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پلوٹھا خداون کے لیے مقدس ٹھہرے گا اور خداون کی شریعت کے اس پول کے موافق قربانی کریں اور پوری چوکیا ایک جوڑا یا قبوتر کے دو بچے لاؤں اور دیکھو یروشیلم میں شہون کے نام ایک آدمی تھا اور وہ آدمی راستباز خدا ترس اور اسرائیل تسلیق کا منتظر تھا اور رول قدس اس پر تھا اور اس کو رول قدس سے اگائی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداون کے مسیح کو نہ دیکھ لے موت کا مزہ نہ دیکھے گا خداون اپنے پاک کلام پہ برکت بکشے آمین خلیسیا میں ایک فرد کو شامل دیا آج ہم اس کی مخصوصیت پر لیے جمع ہیں ہم خود فکر ہیں خدا کلام کے مطابق ہم اس بھی شریعت پر بھی دھیان رکھتے ہیں اور خدا کے نام سے جو بھی ہمارے بچے مسیحی کرانوں میں پیدا ہوتے ہیں مسیحی مخول ہم اس کو دیتے ہیں ہم آپ سب کو پھر سے آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ پر سینل کی طرف سے ان کی فیملی پوری کی طرف سے کہ خدا نے ان کو جو بیٹی عطا کی آپ اس کی مقصوصیت میں شامل ہے اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جیسے ہم اس بچے کی پروش میں یہ دونوں یا بیوی مل کر آکے پڑھیں گے یہ خدا کی تلیم میں وہ آنی اور تلیاوی تلیم میں مل چل کر اس کی پروش کریں گے اور بچے کو ایک بچے تلیم کریں گے اس لیے ہم اس کو یہاں پر خدا کی گھر میں لائے ہیں اور آپ سب چاہتے ہیں کہ ہماری یہ بچی بائیس جولائی کو دو ہزار تریس میں پیدا گئی اور آج جو پرسم کہی جاتی ہے جو آپ کے سامنے حوالات پڑھا گیا ہے کہ واقع ہی جب ان کے باپ صاحب انہیں کتن پھولے ہو گئے ہیں تو یہ افردس گھر میں خدا کی حضور میں دیکھ کر آئے ہیں اور ہم خدا پر امان رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنے بھی ماں باب رکھتے ہیں وہ خدا کی راب پر بولے کہ اچھا ہے اور خدا ان کے پروش میں ان کی بڑی مدد کرے اور سکھ ہو یا دکھ ہو وہ کسی بھی حالت میں جب خدا کی مدد پر بچی کو لے آئے ہیں اور خدا کی گھر میں لے آئے ہیں سکھ ہو یا دکھ ہو بچی کی پروش اچھے دیکھنے کے ساتھ کریں اور ہم آج اس سے وعدہ لیں گے یہ تو وہ تو پہلے ہی جانتے ہیں لیکن جب یہاں بار خدا کی گھر میں آ جاتے ہیں تو یہ ایک اپنی مہر ہو جاتی ہے کہ ہم نے خدا کے حضور میں وعدہ کام لیا ہے اب حسیب و خیرائجی بچے رکھتے ہیں یہی اپنے بات اور ہم امان رکھتے ہیں کہ مورا قرآن ہمارے ساتھ ساکھتا ہے تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس کی اس بڑے وعدے کے لیے ہمیں بیت کہے گے خدا یا شکر ہوتی رات ہمیں یہ دن لکھائیں خدا یا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھائیا ہے خدایا شکر ہے تیرا نامی تیرا جنہایا ہے تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر چھتایا ہے تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر چھتایا ہے خدایا شکر ہے تیرا نامی تیرا جنہایا ہے تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر چھتایا ہے تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر چھتایا ہے تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر چھتایا ہے تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر چھتایا ہے ہم اپنے سارے حدیعے لے کر تیرے گھر کے حاضر ہوں ہم اپنے سارے حدیعے لے کر تیرے گھر میں حاضر ہوں مردہ میں خوابت میں تُو نے ہم نے یہ ہی سکھایا ہے مردہ میں خوابت میں تُو نے ہم نے یہ ہی سکھایا ہے تیرے آیا شکر ہے تیرا ہم نے یہ ہی سکھایا ہے میری جو سرفرازی ہے وہ تیری مہرباتی ہے میری جو سرفرازی ہے وہ تیری مہرباتی ہے میری جو سرفرازی ہے ہم نے یہ ہی سکھایا ہے مردہ میں خوابت میں تُو نے ہی سکھایا ہے مردہ میں خوابت میں تُو نے ہی سکھایا ہے ہم نے یہ ہی سکھایا ہے ہمارے والی بچوں پر صدا نظرِ قرم رکھنا ہمارے والی بچوں پر صدا نظرِ قرم رکھنا ہمارے والی تک احمد کا دیر احمد کا حصائی ہے کیجے سے آج تک احمد کا دیر ہم کا حسائیہ ہے ہوتایا شکر بہتیرہ ہمیں یہ دن ہکایا ہے ہوتایا شکر بہتیرہ ہمیں یہ دن ہکایا ہے اکیتر پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جگایا ہے انہیں یہ دن ہکایا ہے اور اپنا سر جگایا ہے ہوتایا شکر بہتیرہ ہمیں یہ دن ہکایا ہے ہوتایا شکر بہتیرہ ہمیں یہ دن ہکایا ہے ہمیں یہ دن ہکایا ہے ہمیں یہ دن ہکایا ہے کی وفاداری بھی سکھتا ہے جب ہم اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کرتا ہے ہمیں شکر بزاری کی دعا کریں گے پاسٹر آصف قلیان کے ساتھ وہ دعا میں انمائی کریں گے کہ خدا ہماری بڑی ہی مدد کریں جب تک پہ ہم اس مقصوصیت بھی ایک بردی میں آکے چل رہے ہیں میں سے زلو ترامتی رہے ہیں وہی مدد کریں گے شکر بزاری کی دن ہکایا ہے خدا ہیں جب آپ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم سے آج بکرے بچٹوں کی قربانی نہیں چاہتا بردی میں چاہتا ہے کہ شکر بزاری کی قربانی سے دن ہکایا ہے اور آج کس پشتی تھی جو کلانے اپنے لوگوں باتاگیا ہے خدا کے قرآن میں لکھا ہے کہ دیکھو خلاب خلاب کی طرف سے نیاز ہے اپنے اٹھ کرنا لکھا ہے ایسی برکت اسی کو ملے گی کہ خلاب سے اندارتا ہے میں اس خوف کے لئے اس خود کے اندر خدا نے ڈالا لیکن اس برکت کو حاصل کرسکے ٹڈالا لازم ر 쉽د ہے خلال کے لئے خدا او او ڈقpm خلاب سلام اس خلال کے لئے کے قد العبادس ایک ٹھیک سالے کہ شکریف ایڈری بیٹی بڑے سا روحانی سنگی میں پھٹی کر دی جائے گا پھٹی کر دی جائے گا ممسو کے لئے برکت کی قوام آنکر مرشتے کی ترا خادم ممی کچھ میں مصرور رہے اور تیری نام کو اسے پرچڑا دیتا لگی تو اپنے بیٹے کو خدا باپنا صدی ریبیہ کے اندر ویانت کے اندر صدی ریبیہ کے اندر دنیا کے اندر اپنے نام کی اسے پرچڑا دیتا استعمال کرتا رہے اپنے بات ہوتے لئے ہماری زندگی میں برکت نوشیں رکھیں ممی کچھ میں بات ہوتے لئے اپنے بھائی سنین کے لئے اپنے بہن کے لئے بیٹی علائصہ کے لئے اور اس خاندان کے لئے برکت انہیں لوگوں بتا کی برکت کی قوام آنکر امر کے دراسی اور سکتوں ممی کچھ میں بات ہوتا سب کچھ مانتے ہیں تیری پیر ایویٹ جاپنے بات ہوتا یہ سوال مسئلہ کی آمین میں شکت بزار ہوں جو مائے بھائی صبح سے دوسری عبادت میں بھی شامل ہیں اس کے لئے بھی میں بھائی شکت بزار ہوں مائے بھائی چاہتا ہوں بھائی تکبین کے لئے بھائی کے لئے اور خدا اللہ کو برکتوں سے مالا مال کریں اس کے لئے ہم بھائی شکت بزار ہیں جا آپ نے بارس ایمیوٹیشن کو قبول کیا اپنا بھائی تکالا اور خدا اللہ کو برکتوں سے مالا مال کریں ہم کداؤن کے زدگی بکشپا کلاب میں سے بھائی شتیات کے ساتھ کو دعوت دیتا ہوں ایک حوالہ ہے بڑا پھر سمت ہے آج کے موضوع کے حوالے سے ہے یہ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا کہ آپ سنیں سوچنا اٹھائیس بار پہلی چودہ آیا ہے آئیں ہم سب اپنے جان خدا کے کلاب کی طرف لگائیں اس تسنا کی کتاب اس کا اٹھائیس بار اس کی پہلی چودہ آیا خدا کے زندگی پر اس کلاب میں یوں مرکوم ہے اور اگر تُو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں اعتراق سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا اور اگر تُو خداوند اپنے خدا کی بات سنیں تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی شہر میں بھی تُو مبارک ہوگا اور کیت میں بھی مبارک ہوگا تیری اولار اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چپائیوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑتی اور تیری بیر بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے تیرا ٹوکرا اور تیری کٹھولی کٹھوٹی دونوں مبارک ہوں گے اور تُو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر آتے وقت بھی مبارک ہوگا خداوند تیرے دشنوں کو جب تُو پر حمدہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے پر سات سات راستوں سے ہو کر آگے سے بھاگیں گے خداوند تیرے امبار خانوں میں اور سب حکاموں میں جن میں تُو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا اگر تُو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے بطابق جو اس نے تجھ سے کھائی تجھ کو اپنی سات قوم بنا کر قائم رکھے گا اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تُو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے در جائیں گی اور جس ملک کو تجھے جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداوند نے تیرے باپ دادہ سے کھائی تھی اس میں خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چپائیوں کو چپائیوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو گروہ مند کرے گا خداوند اسمان کو جو اس کا اچھا خدا ہے تیرے لئے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر می برسے اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تُو ہار لگائے پرکت دے گا اور تُو بہت سی قوموں کو قرض دے گا اور خود قرض نہیں لے گا اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا اور تُو پست نہیں بلکہ سر فراج ہی رہے گا بشر کھاگے تُو خدا اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور اتیار سے ان پر عمل کرے اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے داہیں دہنے یا بائیں ہاتھ مڑتا اور مبودو کی پیر بھی اور عبادت نہ کرے آمین خدا کا شکر حکم اپنے خدا کے پڑے دوسرے جانے پر خدا پر ناظر ہو خدا ان واقعی ہی ہمیں میروں پر پسی مالا مالا اگر ہم اتیار کے ساتھ سے آ ہوں گے خدا کی راہ پر خدا کے موں پر خدا کے راستوں پر چلیں گے تو خدا ہماری اولاد کو ہمارے کارواز کو ہمارے ہر ایک جو خدا کے نام سے حصہ ہم شروع کرتے ہیں اس میں کیا کر سکتا ہے بہت ہی بڑا سکتا ہے جب ہم اتیار کرنی ہے بس اور خدا ہمیں سیدھی رہوں پر لے جائے ہم ایک اور دعا کریں گے باست و جان کے ساتھ مل کر بہت ہم کر رہے ہیں بیٹی کے لیے بہت خدا ہمیں اس بیٹی کو اس کے ماں باپ کو اس کی فیملی کو ایک پر خوصے معلومات ہمارے کتنے پر خدموں پر کرنے ہو جائیں خدا قدوس کے سامنے اپنی منجات رکھیں کمی کمزوریاں اور ان نعمتوں کو یاد کریں برکانت کو یاد کریں باپ جیسی بڑھ کر تو کتا آگے دا کرتا ہے مرآلہ بکتا ہے تیری ہم تو چھنا تکھتے ہیں خدا پھر تکھتے ہیں خدا پھر تکھتے ہیں خدا پھر تکھتے ہیں ڈامن بیٹی کی ویدی کی پھر تینب کی بہت بہتی ہے جیسی بڑھ تکھتے ہیں خدا پھر تکھتے ہیں کہ ان تلوس کر تنگلس تیس سنامتی بشن اور وہ خلال ماں چند کرے ادھو وہاں دار کرتا ہے باب رسما ہری ہر خاندان کی دیت بارد ادھرانے کے دیتے ہیں انہیں خلال ماں تونیں ایونا اٹھر سنننکس کرتا ہے کہ ہر دین کے لئے دعا کرتے ہیں خلال ماں تونیں اچھی تر بھیر دینے کی بہت آنڈ کی مزین ہوشی ہے موسیقا 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 سب کو ویلکم کہتا ہوں اتماس طرف پر ہمیں بھائی شاہد کی کاملی کو جوز میں ویلکم کہتے ہیں زوردار پل ہم آج کی پیشنل بیسٹ کے لیے علیہ دا کے لیے ہم زوردار تعلیان لگائیں گے آج میں اس لیے کلان کی ایک دو حوالے پڑھایا ہے جو اس کے کانوں میں اس کے ذہن میں چلے جائیں گے میں آگے ایک بات کہہ رہا تھا بچے کو ہوتے ہیں ان کا صرف کالدش ہوتا ہوتا ہے بول نہیں سکتے ہاتھ پاؤں دماد سب کچھ جائیں جیسے ہمیں دانیت آتی ہیں یہ جیسے جیسے بڑھیں گے انتیا بھی سب کچھ بیسٹے بڑھنا دو دا تعلیان دے ایسے ہی خڑے دیں گے پڑے اوقات کے ساتھ آج کے کلام کو اپنی زندگی میں بات ہم کریں گے اس کے بعد ہم کلام کے بعد ہم مقصوصیت کی طرف جائیں گے ہم بیٹی کو خداوند کے حضور میں حاضر کریں گے خداوند کے مذہب پاپا پائیں گے اور سب لوگ اس کے لیے جسے بھی خادم خدمت والے لوگ ہیں اس کے لیے ایک ایک حوالہ جو میں نے آپ کو بولا تھا وہ اب آج کی بیٹی کو دیکھیں موسیقی 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 جو بیٹی خدا منتوں نے ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو دی خدا جس کے لیے تیرے چکم سار ہیں بھائی کے لیے دہت کے لیے خدا منتوں کو اور بڑی برکت دینا اور اس پیڈی کو خدا لمبی عمر ادا کرنا اور خدا یہ سمچناس کی جنت کرتے ہیں اس پیڈی کے بابا آپ کے لیے خدا جسرہ یہ دنیا میں ان کو تعلیم دے دریائی تعلیم دے اسی طرح خدا تیرے اکلام کرنے اور جس کو زیادہ تعلیم دے تا دیئے کہ اسی طرح تجھی میں بھڑتی اور ترقی کرتی جائے اور خدا یہ سمچناس کی خواہد کر آج کے سردہ دسترالی پاک کلام کے لیے خدا تیرے دور سے بظہر ہے تو تیرے خادم تیرے وسیلہ سے اپنی طور پہنچنے والا ہے خدا منت کرتے ہیں اپنے خادم کے ہونڈوں کو بسا کرنا موہ کا بسا کرنا خدا یہ کلام نہ کرے بلکہ ترہا پاک روح کلام کرے اور آج کے کلام کے وسیلہ سے اکلام بہت سی زندگیاں تبیر ہوں اور خدا منترے یسو کی ناسی نام کو عزت اور جنات دلے اور خدا منترہ سب کسرت کی بجت پائے اور خدا منترہ شکر ادا کرے جیسو کے نام سے نام دے جاتے ہیں آمین سورتہ آنیا خدا کے زمینے پر آنچنے والا ہے خدا منترہ سب کسرت کی بجت پر آنچنے والا ہے خدا منترہ سنسیلہ سلام آنچنے والا ہے خدا کا شکر ہے خدا منترہ سنسیلہ سلام آنچنے والا ہے خدا منترہ سنسیلہ سلام آنچنے والا ہے ہم سب جانتے ہیں اولاد خدا کی طرف سے کیا ہے مراز ہے اور پیٹ کا فعل اس کی طرف سے آج ہے یہ ہمارے زندہ کلام میں خدا کے عبندہ دعوت میں لکھتا ہے دعوت کے ضرور 127 میں اس کی تین آیت میں لکھا ہوا ہے یہ قوالہ تو ہم دیکھیں گے اس پورے ضرور کو پڑے گئے اگر خدا منترہی درم نہ بنائے تو بنانے والا کی میند آپس آئے گئے اگر خدا منترہی شاید کی نفاظت نہ کرے تو نگاپان کا جانا ابس ہے تمہارے لئے صغیرے اتنا اور دیر میں ارام کرنا اور مشکت کی روکی کھانا ابس ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیندی میں لے دیتا ہے یہ تو اولاد خدا منت کی طرف سے مراز ہے اور پیر کا پل اسی کی طرف سے عجر ہے جوانی کے فرزان ایسے ہیں جیسے زبردست کے آدمے تیر خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بڑا ہے جہاں وہ اپنے تشمنوں سے باتک باتیں کریں گے تو شرمندہ نام ہوں گے آمین آمین جو آج کی زندہ پاک رام میں جو آج کی زندہ پاک رام میں دیکھو اولاد خدا منت کی طرف سے مراز ہے یہ میں کیوں پوچھتا ہوں آپ ادھر ہی ہے نا یہ ایک نے کیوں بتایا ہے آپ خوشی کے ساتھ خوشی کا موقع ہے خوشی کے ساتھ آپ خدا کس کلام کو سنیں آپ کو خوشیاں ملی ہوئی ہیں بے شک ملی ہوئی ہیں لیکن کلام جب خوشی کے ساتھ سنے کر رہا ہوں خوشیاں کیا ہو جائے گی سو گناہ بھی ہو سکتی ہے اور جب ہم خداوند کے نام سے کوئی بھی کام کاج شروع کرتے ہیں خداوند اشیاء ہمیں پڑھتے ہیں ہم نے ستشنہ کی کتاب میں پڑھا تھا اٹھائیس بات میں اس کی آیت کی ایک جنسے نمبر پر اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی کیا کرے بات سنے تو یہ سب برکے کس پر تجھ پر نازل ہوگی کس پر نازل ہوگی جو سنے آدم کی بات سنے توجہ پر یعنی انہیں یعنی کے دعا دے وہی جو ایک امان رکھے گا توجہ پر برکے نازل ہوگی ایک برکت نہیں برکے دیروں کے حساب سے آپ نے گیرد لات 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 اگر کوئی گنتی میں لات سکتا ہے تو اس کو گین نہیں سکتا یہ خدا کی بلتے ہیں جو نازل ہوتی ہیں امانداروں پر جو نازل ہوتی ہے خدا پر بریب کرنے والوں پر جو نازل ہوتی ہے خدا پر یقین کرنے والوں پر کیونکہ ہمارا خداون دینا جانتا ہے لیکن اگر نیت ساف اگر آج ہماری نیت ساف سی تو ہمیں پتہ ہے ہمارے درمیان ایک بیٹی نے جلو گیا ایک خاندار کو برکت ملی اولاد کیا ہے اولاد کی طرف سے محراز واقعی ہے ہم سوچتے ہیں محراز کونسی چیز ہو سکتی ہے ہماری نظر میں گھر ہو بڑا روپیاں پیسہ ہو دولت بھی ماؤ یہ محراز جانے والی ہے اگر اولاد آپ کے پاس آگئی ہے چاہے وہ اچھی ہے بری ہے وہ آپ کی ہی گنی جائے آپ سوچتے ہیں کہ ہم سب جتنے بھی اولاد والے ہیں اولاد لینے سے پہلے دعائیں کرتے ہیں گرجوں میں جاتے ہیں اور اولاد سے وعدے کرتے ہیں کہ ہمیں کیا اولاد آپ کو پتہ ہے جو یہ وعدے کرتے ہیں ان کو خدا اولاد دیکھا ہے آئیں آئیں پہلا سامور دوسرا باب آج اس دعا پر ہم اور تھوڑا سا کریں گے جو اس نے اولاد کے لیے مانگی ہے دوسرے باب کی پہلی آئے پڑھیں ہنہ کی ہنہ نے دعا کی اور کہا اور ہنہ نے دعا کی اور کہا کہ میرا دل خداوند میں مغن ہے میرا سنگ خداوند کے تفیارت سے اونچا ہوا میرا موہ در دشمنوں پر کھل گیا ہے کیونکہ میں تیری نجاز سے خوش ہوں خداوند کی مانت کون قدوس نہیں ہمیں خداوند کی مانت کوئی قدوس نہیں کوئی قدوس نہیں کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں اور نہ کوئی چتان ہے جو تمہارے خدا کی مانت ہے آلیلویہ اس سے پہلے اگر ہم جائیں تو جب یہ دعا کر رہی تھی یہ دعا تو اس نے بات نہیں کی جب اس کو خوشی مل گئے جب اس کو اولاد مل گئے جب اس کو سیمول مل گیا جب اس کو بیٹا مل گیا جب وہ خدا کے گھر میں لے کر جا کر اس کے حضور میں پیش کر دیا تو خدا نے اس کے بدلے میں جب اس نے وہ خدا کی نظر میں بیٹا کیا تو کیا خدا نے کہا اس کو بتا کیا یہ اس کی دعا سنی گئی جب وہ یہ دعا کر رہی تھی پہلے بعد کی بارہ پڑھے اور جب وہ خدا کے حضور کیا کر رہی تھی خواہ کر رہی تھی اس کے موں کو بہت سے دیکھ رہا تھا کون دیکھ رہا تھا جیسے آج ہم کہن ہیں جیسے ہم آج پاسٹر ہیں کیلی اس کے شہرے کو موں کو دیکھ رہا تھا کیونکہ اس وائن میں عورتیں بھی نشا کرتی تھی شرابیں پیتی تھی مگن ہوتی تھی مرد بھی پیتے تھے لیکن جب اینی اس کو کہا رہا کہ آج یہ کیا ہے آگے پڑے وہ اینی اس کے موں کو بہت سے دیکھ رہا تھا بہنہ تو جن ہی جن میں کہہ رہی تھی سکت اس کے ہونڈ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی بس اینی کو کمان ہوا کہ وہ نشاہ میں ہیں ابھی اب کیا اینی نے کیا کیا کمان کی کوش وہ فکر میں چلا دیا یار بہتہ ہی یہ سویرزور ہی آگی ہے وہ بلکے کہ ہر سال تو جاتی تھی خدا سے دعا کرتی تھی لیکن آج کل کی جو لوگ کھڑا آج کل کے مہ باپ فرین بھائی جن کو اوڑاں ملتی ہے یہ اس کی وفادہ دیتی یہ ہر سال جاتی تھی اینی نے بھی کیا آج کل کوئی خدا کا خادم کسی بندے کو کہہ رہے نا نشیبات نشے میں ہے یہ حیکل میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے سوچ رہا ہے اس کے بارے میں اس کے ہونڈ تو کیا تھے ہل رہے تھے کس کے لیے خدا کہہ دیئے کس واسطے اولاج کے لیے کوئی اور چیز نہیں وہ مانگ رہی تھی اولاج مانگ رہی تھی اور خدا اس کو اولاج دی کے نہیں دی ہی ہی اللہ اور ہم بھی جب خدا کے ساتھ اگر آج نشہ کرنا ہے اب خدا کا نشہ جو کرتے ہیں آج جیسے آج آپ صبح سے نہیں تو دکار سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ جنہ آپ یہی بات کریں گے بات میں کہ ہم نے بہت ویٹ کیا آج ہم نے خدا کا نشہ دیا آج آپ مگن ہو گئے ہیں آج آپ انتظار میں ہیں کہ آج ہم نے دوسرا کلام بھی خدا کی قرار کے لینی ہے آپ انتویت نہیں کر رہے تھے بے شک کر رہے تھے یہ دنیاوی چیز ہے لیکن آپ خدا کے کلام کو بھی بیٹھے تھے اور یہ آج کا کلام آپ کے لیے میرے لیے اور ہم سب کی بڑھائی کے لیے ہم سب یوں گلاد پائی کس طرح پائی دوائی کسی نے دوائی نہیں لگتی جنے ان کو بھی ملی خدا پہلے بڑھ کے نازل کر دیتا ہے دے دیتا ہے پھر اس کا جو ہے نا کردار دیتا ہے میں نے اس کو بڑھتے دیا یہ صدریہ ہے کہ نہیں یہ صدرہ ہے کہ نہیں صدرہ یہ صحیح لینڈ پر آ گیا کہ نہیں جیسے ہی وہ صحیح لینڈ پر نہیں آتا خدا خدا کہتا ہے بڑی جوانی میں اس اولاد کو اٹھا لیتا ہے جو اس کو خدا پہلے دے دیتا ہے کسی کو نصیت کرانے کے لیے خدا پہلے ہی دیتا ہے جب وہ نصیت پر حمل کرنا شروع نصیت کرانے کے لیے اس کی اولاد کیا ہے ستر نہیں دے اسیرے جیسے اس کو بڑھتا ملی تھی اگر تو زر رہ رہ کے ستارے کے لیے ستارے کے لیے جو دیتے انہوں نے گن ہو نہیں گن سکتے تدار ہی نہیں ایک غیاب ہو گیا خدا پہلے یادہ ہو نہیں لیکن ایسا پھر وہ نکل آئے گا ایسی برکت ان کو ملتی ہے جیسے ادھا کے بندے کہ آج بھی وہ نام لے کر دعا کرتے ہیں جو اولاد چاہتے ہیں اور اولاد دیم کو مسلی دی جاتی ہے جن کے اولاد نہیں ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ باپ ابراہم پر گور کرو نظر کرو سوچو کہ وہ کتنے سال کے بعد اس کو جو وعدہ خدا نے کیا تھا اور اس کو اولاد ملی بے شک اسماعیل اس کو ملا وہ خدا کی طرف سے نہیں تھا وہ کیا خدا کی طرف سے نہیں تھا وہ اس کی بیوی سائرہ کی طرف سے اٹوائز تھی اس کو کہا گیا کہ میرے لیے خاجرہ سے اولاد پیدا کر خدا کی طرف سے نہیں اس کی طرف سے اس کی بیوی سائرہ کی طرف سے سلاح تھی مشورہ تھا کیونکہ جو ان کی لونڈیاں ہوتی ہیں وہ ان کی بیویاں بن جاتی ہیں اور اس نے کہا تھا کہ اب تو میری لونڈی کے پاس جا اور میرے لیے اولاد پیدا میرے لیے تا کہ میں ان مہنوں سے ان باتوں سے جو لوگ میرے اوپر خمبریاں اٹھاتے ہیں ان کا مو یہ اس کی طرف سے سارا سارا کی طرف سے لیکن واضح کا خورزند ابھی آیا بھی نہیں کھا باقی کھا اور ہم جو بھی لوگوں کی اولاد میں دیر ہوتی ہے ہم ان کو تصدی دیتے ہیں جی باپر درائی کریم وقت دلیا فچتر 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 ماننے پریکس آل رویلا اس بائی ملا تھا بائی کے لیے دور دارت آئی تو وہ ٹھیک ہے پچتر سال سفٹی فائی سال کچھ ہوئی ہے ایک دن کم کا ستنا بھی مل بہت آئی تو اس کے بعد خدا نے فکزان دی جو افادے کا فکزان جو ابرافان کے سلط اسے کرتا ہے اور اس کو خدا نے برد دی جو خدا چیز دیتا ہے اس کے ساتھ برد دی آمین جو انسان کی اس کو بھرکت ملی اس کو بھرکت ملی کلام یہی سکھاتا ہے بتاتا ہے سمجھاتا ہے کہ وہ بھی اس سے بھارہ سردار نکڑے اور برکت ملی آجرہ بھاگ گئی جب بیٹا ہونے والا تھا جب وہ امبہ سہرہ کے ظلم سے برد آش نہ کر سکی تو کیا وہ بھاگ گئی بیابان کی طرف ہماری ہماری پیوی تو خدا کا فرشتہ فرس ٹیمپ اس کے پاس آیا خدا کی طرف سے آیا تو کہاں جا رہی ہے کیوں باتی پھٹتی ہے واپس چلی جا جس سے گر سے تُو باہر آئی ہے وہ واپس کے اور خدا نے کہا تھا جو تیرے دیکھ میں اس سے بھی بارہ سردار ہوں گے میں اس کو بھی بڑھاؤں گا لیکن وعدے کا نہیں وعدے کا بیٹا ابھی باقی تھا اور جب وعدے کے بیٹے کو یہ خوش غبری سنائی جانی تھی تو خدا کا بیٹا اس دنیا میں آ کر فرشتہ اس کے ساتھ آئے تین لوگ ابراہم کے پاس اس میں بارا پیان مسید اس میں شامل اور ابراہم ان کو دیکھ کر کیا کرتا ہے واقعی یہ خدا کی طرف سے لوگ ہے آپ کو پتا ہے کب نہیں مرتی ابراہم جب خدا خدا آیا میچے اس کو بتانے کے لیے 98 99 سال سو سال دن خدا آیا ہے 99 میں اس کو برکت ملی خدا خدا آیا بتانے کے لیے جو ایمان کے سال ابھی میں کہا پیج اولاد کو ایسے بڑھائے گا بارا بیدے اس کے برکت والے آج بھی ان کے وسیدہ سے کلام ہوتا ہے ان کی اولادیں چل رہی ہیں اور آج بھی ہمیں بھی خدا جو برکت دیتا ہے وہ آپ سنبھال دیں آج سب ماں باپ سے نہیں ترخاص ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ مل گئی ہے میں خدا آدھے چل گئی کوئی چرچ کوئی ایسا کام جو کرتے ہیں پاسٹر بیبل میں نیری پڑھ رہی سمجھ رہی ہے یہ کوش نہیں خدا کہا پڑھا یہ جو گھندا دعا کا رہی تھی کہا سے میرے آگے چلا گیا تھا کیونکہ میں تھوڑا ہی دو 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 آگے تھی تو کیا فقط اس کے خود رہے تھے پاس ایلی کو کمان بھوا کے کمان بھوا کے وہ نشا میں ہے سو انہی نے اس سے کہا کہ تُو کام بتا تر نشا وہ ہی مجھے آج جو میں اس سے مانگ رہی ہوں عطا کرے گا بلکہ بخش دے گا آلیلویہ خدا آپ کو بھی دو دو کرے مگر ہو جائے اور یہ کمانے کہ میں پاسٹور ہوں تساگا کہ میں دو دو کرنا میں بیابلا کرنا 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 دو 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 دل نا ہوئے ایمان نا 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 کرنا میں بھی مان رکھتا ہوں کہ میری بیاند نے اور بھائی دو پرسنٹ جس کو کہتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ در لاؤ جنہ بھائی لاؤ لیکن ہنڈریٹ ہی صحیح اس سے بھی زیادہ ہم خدا سے مانتے ہیں اور خدا دیکھتا ہے دمگین اور رکھوں میں نے نہ تو میں نہ کوئی نشا کیا پر خدا آگے اپنا کیا کیا ہے دیوری دیا دیا میراز کو میری ہوئی ہے کبھران دیکھے موڑا دیکھے موڑا ہوئے جی کہ میں دو دو آخر کر رہا ہی ہے نکو کہ میں دیل پہلے کسی کو بتا رہا رہا دیل خدا دو خدا کے ساتھ بگاؤ خدا آپ کو برد کر جان اور خدا واق ہی آپ اولاد جو خدا پکشی ہے ہمارے ڈائی کو جنم کو خاندان کو بڑھائے گا ہم اولاد رہا ہم اولاد کی خدا میں آگے خدا کے لوگوں کے پاس آگے ہیں اولاد سیباد ہماری یہ دعا ہے اولاد اولاد اس بیٹی کو بڑھائے گا اور اپنے جلال کی استعمال کرے گا کیونکہ خدا اولاد کیا ہے مہار کیا ہے آج جو ہے آج پیٹ کا خل آج پیٹ کیونکہ ہے اور وہ دیرہ میں نشاہ آتا ہے یہ ہے پیٹ ہی نشاہ کرو اور وہ دیرہ پیٹ ہی نشاہ کی لگتا ہے دو آج کے بعد ہم امان رکھتے ہیں ایک بات پیٹ جنہ تو کہتا میں کوش میری پیتری دعا نہیں کی تر نہیں ہوگی سور دیو پیلن وہ بولتا ہے کوئی کہتا نہیں کبھی نہ کبھی اس نے کیوں کی دعا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹی سی ہی کہ آپ نے دی کی آبیتی ہے وہ ہی سی 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 چی بات ہے میں پاکستان میں تھا جس چرچ میں جا گیا تھا جس چرچ میں بھی جاؤ وہاں پر فرس ٹائم آپ جو مجھ کی مان گو کہنا خدا ہاں دے گا وہ دے گا میرا ایمان تھا اور میں جو یہ ہی کہتا تھا خدا سے کہ مجھے تُو حضائیت دے اور مسلیم سے شادی کے بعد مجھے مجھے حضائیت دے اور مسلیم سے شادی کے بعد حضائیت اس مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کلام پر ہی حضائیت رہیت رہیت وہ ملی اس طرف سے مجھے بھی اڑھا تھا آمین آمین یہ حقیقت ہی بات ہے یہ میں چرچوں میں جس چرچ میں بھی گیا تھا دعا چرچ میں بھی جاتا تھا دعا تھا یہ کہتا تھا کہ مجھے حضائیت مجھے حضائیت 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 عقل بنائی ہوتی ہے ہم سب ایمان رکھتے ہیں تو جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں حضائیت ملے حق ملے بنائی ملے شغرت ملے فرکت ملے یہ ہماری طرف سے لیکن اتنا اتنا خدا سنو جندا آمین آمین سنی آمین 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 سنے آمین 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 جب ہم ایمان رکھتے ہیں یگین رکھتے ہیں تو خدا ہمیں بھی اور کیونکہ اگر خدا ہی گرمنا بنائے تو بنائے ملے کی محنت کیا ہے ایک جنی مرضی ملے تک اے خدا نے کو اگر جا کے عجر تک خالد دیتا محنت بتائی پہلے سارا جو مرضی میرا تک جنی در تک میں تیرا گھر میں تیرا ٹکانہ میں تیرا لگی نہ بنو تو جو مرضی اپنی سوچ کو کر لائے اما سارا نے سوچیا اسماعیل ہو گیا وہ خدا لیکن جو خدا نے سوچا اس کو خدا نے برسے کے ساتھ نواز دیا اس کی خدا برسے 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 دیتا ہے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا واقعی سلاکار بن جاتا ہے جب اس نے دوم اور امور کو تبا اور پرباد کرنا تھا تو خدا اس سے کہتا ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں جس کے وزیلہ سے اس محراز کو اس دنیا کو بڑھانے والا ہوں برکر دینے والا ہوں جس کے وسیلہ سے دنیا بڑھے بڑھے لیکن جب کدہ نے اس سے کیا سلاک کیا سلاک 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 رمورا کو تباہ کرو کیا رہے کرے کدہ نے کیا میں انہوں تباہ کرنے چلینا مات پھر اسے بارگ کیا بھاگ کیا میں اس کو کیا کرنے لگا بھاگ 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 اس کو کیا کرنے لگا تباہ اور بربان کرنے لگا اس سے سلاک دی سلاک دی ابراہم سایڈ مار تھا دنیا بھی دنیا سایڈ مار تھا جنو کہ دنی مار جب خدا اس کے پاس آیا بھاگ نے سایڈ بھاگ اس شہر کو بھاگ نہ کرنا کیوں بھاگ 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 جس میں اپنی مرضی وہ شہر تجویز کیا وہ شہر پر چلا گیا اس پر رہا لیکن یہ اپنی مرضی نہیں ابراہم اماندار یدین رکھتا تھا بھاگ اس خدا اپنی سدھوم مشبرہ دیرے اب خدا اس مشبرہ نیرا اور 50 سے شروع کرتے کرتے کہاں تک آگیا آگر خدا نے کیا ہوئی اگر وہاں پر 10 لوگ بھی ہوں گے تو میں اس شہر کو بخش دوں گا وہاں پر 5 لوگ ہے جو اماندار 4 5 4 6 8 10 پڑھے دس آن تک بھی خدا آنے گا میں بخش دوں گا دس لوگ بھی ملے میاز کرتے کرتے دس تک خدا ہو گیا جب رک گیا اب اس کے بعد اس کے بعد دس دیں ہوں گے دیں ہیں ہم 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 3 4 3 2 3 4 5 5 6 5 6 6 5 6 خدا نے جہاں پر دس بر دس بھی نہیں ملے کیونے ملے چار چار چلو لاؤ چار لاؤ بچے تین چار بچے چار بچے اس لیے کہاں آگے سے پھولیں گے نہیں دو بچے چار تین باپ بیٹا یہ ہی بچہ سکتے ہیں اور آپ کو پڑ کر دے سکتے ہیں اور وہاں پر بھی جب وہ نکلنے لگے اللہ نے کہا نکل جاؤ خرشتوں نے کہا اب نکل جاؤ دروازہ باند تک دیا وہ نکل گے دروازہ باند تک دیا تھا وہاں پر بھی خرشتوں نے دروازہ باند تک دیا تھا اور دوسرے دروازے سے وہ نکل گے اور جب نکل رہے تھے اس کی بیوی نے سوچا اتنی محنت سے یہ شہر میں ہم عباد ہوئے برکت ملی سوچا اتنی محنت سے دروازہ باند تک دیا تھا یہ ایمان کی مضبوطی کے لئے ہیں اور وقت پر آتی ہے آج کلام تھا مقسوسیت کا آج کلام تھا مقسوسیت کا خدا نے اس کو بھی مقسوس کیا ہوا تھا اس کو مقسوس کیا اور ہم اس کے وسیلہ سے مقسوس ہو رہے ہیں آلیلویہ آپ ایمان لگتے ہیں کیونکہ ہم اس لڑی سے چلے ہوئے ہیں ہم اس لڑی پالی تھی ختم ہو گئے اور اب جو لڑی کو چلی ہے اس لڑی سے ہمارا پیاران خدا ہوئے ہیں یسول مسیح جس نے اپنا پاک پول بخائی اور خدا آپ کو بچا سکتا ہے خدا آپ کو سنبھال سکتا ہے اس نے آپ کے لئے میرے لئے کہاں پر جان دی سلیم پر جان اس کے اس چان دینی کی اگر ہم خواہی دلتے ہیں ایمان رکھتے ہیں سلیم کا پیغام تو اللہ کھونے والوں کے بے فکو بھی ہے لیکن ہم نجات پانے والوں کے لئے خدا کی قدرت ہے جو آج قدرت ہم دیکھتے ہیں خدا ہمارے بچوں کے بچے بھی ہمیں دکھا سکتے ہیں لیکن یہ اس کی قدرت ہے جب ہم اس کی قدرت پر امان رکھتے ہیں تو ہماری اولاد جو آج ہم اس کے حسیلہ سے نیس کرتے ہیں مرکت دیتے ہیں اور خدا میں بڑھاتے ہیں وہ آپ کو خداے گا اپنی مرضی نہیں یہ دلتے ہیں جو اپنی مرضی کرتے ہیں سواب اور پرباد ہوتے دے گے وہ ہمارے بیاں بھی میں اس میں بہت سے ہے اور آج آپ اتا کے حضور میں سچائی کے ساتھ ایمان کے ساتھ جگین کے ساتھ چلے گے اب مجھے اتا دیں میں نے کون کون سے کو لوگ بتایا ہیں جنہوں نے اپنی مرضی کروای آپ بھی بولے آپ بھی بولے آپ بھی خدا کے پیارے ہیں آپ بھی کلام سنتے ہیں اور سناتے ہیں پڑتے ہیں اور پھیلاتے ہیں اور خدا کہتا ہے جا کہتا ہے بکاش رہو دیکھیں پہلا دوار اور اس کے بارے ایسی آج پڑھیں اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے آپ بھی وقت نزدیک سے بہت ہی نزدیک ہے اس کتاب کو اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا اور کیا ہے سننے والا اور جو کوئی اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اور جو کچھ اس میں دکھا ہے وہ کیا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے جو لکھیا دیا جو سنیا جو لکھا ہے جو لکھا ہے جو لکھا ہم سب پڑھ سکتے ہیں سب آبا شکر ہے بیسے ہی کا کہہ رہا ہوں جنہوں نے آج سنو بھی لیا ہے عمل بھی کرنا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے چلنا بھی ہے اور خدا کو اولاد کی اولاد کی بکش لے گا کیسے ہو جیسے خدا نے اپنا پیارا بیٹا ہمیں بکش لے گا تاکہ اس پر عمان لائے خدا نہ ہو ہمیں شکی زندگی پائے آج سے ہم نے کلا کے کلام پاک پہل کریا ہے سپنی آنکھوں کو باندھ رہے گئے ایمان کے ساتھ جو ابھی آج کلام کا حصہ آپ کو کبھاری بیٹی کے مسئلہ سے ملا ہے جو اس دنیا میں آئی اور ڈاکٹر سنیر کی فیملی کی طرف سے جو یہ عبادت مقصود کی گئی تجویز کی گئی مرکتب کی گئی آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا عبادت کے وسیلہ سے ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ترخواست کرتے ہیں تو آج ہمیں اپنی دلوں پر تم سمارا ہم بڑے ایمان کے ساتھ یہاں باپ خدا تیرے سامنے آئے ہیں اب ہم جو بھی مقصود کی رسم کو سکرامنج کو ادا کریں اس میں تیری باپ مارسی شاہت ہے تیرا بیٹا یسو ہماری زندگیوں میں ایز اچھی مار یسو کے رانسی رانک در پاس اب ایک تجویز کی خواہی لائٹ تو کلام مقدس ہے ہم بیشن کو چرچ کی طرف سے دیں گے اس میں جو بھی آپ نے حوال لے ایک قائد جو آپ نے رکھی ہے وہ ہائی لائٹ کر دیں گے خاصی کر کے میرے جو آپ کی طرف سے بلکہ جب ہماری بیٹی ہمارے والدین دیکھیں گے پڑھیں گے سماتے رہیں گے آپ کی بیٹی کو جب تر پچھا ان کی زندگی میں زندگی ہے جم ہے جہاں کی سارزیں ہیں آپ کو بتایا کہ خداونیس مسیح کو مقصصہ مریم سکھاتی رہی کلام اور کلام کو سمجھاتی رہی اور اسی طرح آج بھی ہمارے مسیحی لوگ جو ہیں مسیحی تلیم پر چلانے کے لیے اپنے بچوں کو مسیحی وعدے سکھاتے رہتے ہیں اور سوچھاتے رہتے ہیں سکھاتے رہنے کے لیے اچھا وعدہ ہوگا بلکہ ہماری بہن پہلے ہم آیتیں سوہ لیں پاسٹلوں کے آدموں سے اس کے بعد ہم مقصوز کریں گے بیٹی کو حوالے پہلے اپنے حوالے اپنے اپنی جگہ پر ہی بتا رہیں جو خطط بگوزان لگا ہے سب سے پہلے پاسٹلوں میں اینڈ میں کر لیں گے سائن بھی کر دیں بیبل کو اینڈ میں ہائی لائٹ کر دیں جو جو ہائی لائٹ کر دیں آپ کرتے جائیں گے ہم پڑھیں گے ہم پڑھیں گے آپ ہائی لائٹ کر دیں بیبل آپ پہ دیں نہیں ہائی لائٹ پڑھے اسی بیبل سے پڑھتے دن سے آئیت ساہا چلے کی کر اور نہ سائن بھی پہلے فیچ پہ کر دیں موسیقی موسیقی gas youth موسیقی آپ 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 موسیقی 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 ننید مکارک کون نہیں ایسا پیانا دن چلسا پر آسمان ہے پر آسمان دعائی اپن بکنا کون سنی سے دخواست ہے اور اے امر سے مر بیٹی موسیقی موسیقی بابا اچھر میں اس کے اہلات ہوں اس کے بعد ہم جتنے بھی خادم ہیں تیزم سے ہم اس کو مسائے کریں گے نبراہ اسے ہر اٹھا ہے اسے ہر اٹھا ہے اب بچوں کے لئے ملترس کیجئے اس کا دس کا اس کی تیرہ چودہ اتنا پڑتا ہوں پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے لیکن ان کو چھوئے مگر شگردوں نے ان کو جھڑکا یسوعی دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا بچوں کو میرے پاس بانے دو ان کو بنا نہ کرو کیونکہ پڑا کی باتشای ہم پڑا کی باتشای مہار رکھتے ہیں میں تم سے یہ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی پڑا کی باتشای کو بچہ کی طرح کی بھول نہ کرے وہ اس میں کارگز تاہر نہ ہوگا پڑا کی باتشای کو برکت دیتا ہے تاہر نہ کر پھر اس نے انہیں اپنی گودھ میں لیا پھر کہ اپنے بچوں کو باپ اور بیٹی اور رکردس کے نام سے ہم بیٹی کو باپ اور بیٹی اور روپرس کے حال سے بھی باپتسمہ سے بلکس کریں گے باپتسمہ جب مجھے بھائی ہوگی قرآن کو سمجھے گی سب اور خدا کے نام کو ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے بچی کی اس رسم کو ادا کرنے سے پہلے ہم خدا ان کا جو ایمان کا ہمارا اقرار ہے ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو تیل سے مقصود کریں گے کہ آج کے بعد یہ خدا ہم اس مسیح کے خاندان میں آگئی خدا کی بیٹی بن رہی پرسولوں کا قیدہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا کار نے ان کے پر کار پر جو اسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے اور اس مسیح پر جو اس کے دل کا دیکھا ہمارا خدا ہمارا ہے وہ رون قدر کی قدر سے پیٹ میں پڑا خوالی میں اس سے پہلا ہوا پہل دوسر کے اپنے کو اٹھا ہے مذہب ہوا مار گیا دفع کیا گیا تیسے جنہوں کے سجی اٹھا آسمان پر چڑ گیا اور خدا کار نے مطلب پاپ کے دینی اعتاد کے طرف بیٹھا ہے وہاں سے وہ زندوں اور مطلب کی عدالت کے لیے آنے والا ہے میں ایمان رکھتا ہوں خدا کار نے مطلب پاپ اور خود سے پیٹ میں پڑا ہے آمین ہم آپ سے بانہ لیں گے دونوں یا بی بی سے کہ جب تک آپ کی زندگی ہے سانسے ہیں آپ اس پچی لائزر کو لائزر کو لائزر کو لائزر کو لائزر کو لائزر کو لائزر کی پروش کرتے لائیں گے اور پڑا کے نقشے نمبر بھی دے کر چلیں گے مسیحی قلیم بھی جلائیں گے دنیاوری قلیم بھی جلائیں گے اور پھر ہم اس کو باپ اور بیٹے سکیلز کے نام سے پاکستان کے نام سے مقصوص کریں گے اب اس میں افادہ دیتا ہوں اس کلام خدا کی زندہ کلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں اس کلام کو ہم درمیان میں رکھتے ہیں اور آپ اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں خدا کے بیٹے یسو پر ایمان رکھتے ہیں جس دنیا میں آیا جس نے اپنا خون بہا کر ہم سبوں کو بول لیا اور ہمیں گناہوں سے رہائی دی اور اپنی دیروں پرتوں سے ہمیں مالا مالا آپ اس کلام پر اترار کرتے ہیں تو ہم اب اس کو مقصوص کریں گے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے آج ہم کو یہ دن دکھایا تُو نے آج ہمیں یہ بخش دیا ہم جو اولاد تیری طرح سے محراز ہیں جس طرح آج ہم نے تیرے کلام سے سونا ہے جو وعدہ تُو نے ہم سبوں سے کیا ہوا ہے جو برکت کو نے ہمیں سب کو عطا کی بھی ہے آج میں ان لوگوں کے لیے ان بہن بھائیوں کے لیے ان جو خدا کے سکرہ ملٹ میں بندے ہوئے جوڑے ہیں ابھی تک اولاد نہیں ملی ان کو بھی اولاد کی برکت دیں تاکہ وہ بھی تیرے گھر میں اولاد پر لے کر آئیں ان کو مقصوص کریں اور تیرے ساتھ جڑے رہنے کا افادہ مسیح قرآن کے مسئلہ سے امان دے ہوئے میں بھی با اور بیٹے اور روڑکدس کے نام سے مقصوص کرتا ہوں اپنے اس چرچ میں بلکہ قرآن کی قلیسیہ زہردار تعالیٰ اس کی والدہ کو بھی با اور بیٹے اور روڑکدس کے نام سے ان اس بچی کی ذمہ داری سوئے ہیں اب میں ترخاص طرقہ تمام خانموں سے کہ وہ ان کو پر کر دیں اور یہ کینڈل سے سب سے کہہیں یہ علیہ السلام کی اس کینڈل ہے علیہ السلام کی اس کے لئے کینڈل سے پکڑے ہیں نہیں نہیں ابھی دلان سے سے پکڑیں اس کے لئے کینڈل سے پکڑیں یہ میری ہے اس کو لئے اس کے لئے میں رہنے کے لئے پھر کوئی بھی لیں یہ جو جلتی کینڈل ہے یہ خدا انجیس مسیح کا نور اس دنیا میں آیا تھا خدا انجیس مسیح ہمیشہ یہ ہماری بیٹی خدا کے نور میں بڑھتی رہے روشنی میں بڑھتی رہے اور خدا کے نام کو بھی ایزا چلال دیتی رہے زوردار تاریاں یہ ہمیشہ نور کی طرح شمقتی رہے اب بلیس کر سکتے آپ سلام آدم سلام آدم سلام آدم نوری موسیقی 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 تُجھے قُرآ ہند نے چُل دیا ہے عظیم رتبار داریا ہے تُجھے قُرآ ہند نے چُل دیا ہے ہنجیل جرسوں کی دو سناے تُم فلسوں کو جلے لگائے ہنجیل جرسوں کی دو سناے تُم فلسوں کو جلے لگائے ہمارے خونوں سے یہ دعا ہے ہمارے خونوں سے یہ دعا ہے عظیم رتبار داریا ہے تُجھے قُرآ ہند میں چُل دیا ہے ہرآ کڑھنے دیے جلائے سیاریوں کے دشا مٹائے ہرآ کڑھنے دیے جلائے سیاریوں کے دشا مٹائے جہاں میں یہ سوئیے دریا ہے عظیم رتبہ عدا کیا ہے مجھے براہ میں چونے دیا ہے وفا کے راستے پہ چلتے رہنا وفا کے راستے پہ چلتے رہنا وفا کے راستے پہ چلتے رہنا تجن نگر کے یہ راستہ رہنا تجن نگر کے راستہ ہے عظیم رتبہ عدا کیا ہے تجن نگر کے راستے پہ چلتے رہنا تجن نگر کے راستے پہ چلتے راستے پہ چلتے رہنا تجن نگر کے راستے پہ چلتے راستے پہ چلتے رہنا ابھی ایک میں خرین کرتے رہنا ہمارے میں چلتے رہنا وہ ہی تو آنے پچھتے رہے لگے تو ساہاں دیکھیں مجھے 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 کلام کیا اور میں نے نہیں خدا کو کہ کہ تو مجھے دے گا تو میں تری خدمت کے لئے جو گی بلکہ خدا نے بہت پہلے مجھ سے کلام کیا اور خدا نے کہا کہ میں جو تجھے دوں گا وہ اپنا خادم بنا کے دوں گا اور اس بات کے لئے میں آپ سب پیادی ایک پیار ایک پیشتر ہیں کہ آپ انیلائز اپنی خاص دعاوں میں اور پرسنل دعا اور خاندانی اور اجتماعی دعایں کیا کرتے ہیں فوکس میں آپ اس کو مجھے یاد رکھیں تاکہ جب بڑھتے ہیں اور جس ریجن میں خدا نے سکتایا وہاں بڑھتے ہیں وہاں بڑھتے ہیں تینکیو ایک دفت کر سولی سے جو آپ سے ایک سکتے ہیں اور آپ کے آنے کا چاہتے ہیں وہاں بڑھتے ہیں کہ میں وہاں بڑھتے ہیں میں آپ کیوں ڈیوٹ بڑھتے ہیں وہاں بڑھتے ہیں وہاں بڑھتے ہیں موسیقی 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 موسیقا موسیقا